بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میں سے اکثر افراد یہ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لئے تحارت ضروری ہے لہذا وضو کرنا پڑتا ہے اگر وضو نہ کر سکے تو تیم کرنا پڑتا ہے اور تحارت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے لیکن بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ وضو کے آزا پر جس جس مقام کو دھویا جاتا ہے وضو میں چہرہ ہے دونوں ہاتھ ہیں یا مسا کرنے کے مقام پر اگر کوئی زخم آجاتا ہے کوئی چوٹ آجاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ شخص کیسے وضو کرے گا اور خصوصیت سے اگر چوٹ ایسی ہو کہ جس پر پٹی بندی ہو یا پلسر لگا ہو تو پھر کس طرح سے وضو کیا جائے گا تو اس سلسلے میں اسلام میں ایک اور وضو ہے جس کا نام رکھا گیا ہے وضو جبیرہ وضو جبیرہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر ایسا زخم یا فوڑا یا کوئی ہڈی ٹوٹنے کا معاملہ پیش آیا ہے اور اوپر پلسر لگا دیا گیا ہے یا پٹی باندی گئی ہے تو اب وضو کرنے کے لیے لازمی ہوگا کہ دھونے کے بجائے اس سے کو دھو تو نہیں سکتے اس لیے کہ پلسر لگا ہو یا پٹی بندی بھی ہے دھونے کے بجائے پٹی پر یا پلسر پر گیلا ہاتھ پھیرا جائے گا اگر وہ سیدھے ہاتھ میں ہے تو سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ سے گیلا ہاتھ پھیرا جائے گا پلسر پر جیسا کہ طریقہ کار ہوتا ہے وضو میں اوپر سے نیچے دھویا جاتا ہے یا ہاتھ بھی اوپر سے نیچے کی طرف پھیرا جائے گا اگر چہرے پر اس طرح سے پٹی بندی ہوئی ہے تو چہرے پر بھی اوپر سے نیچے کی طرف پٹی پر گیلا ہاتھ پھیرا جائے گا اور اگر پس کیجئے کہ پٹی نجس ہو گئی ہے خون کی وجہ سے یا دوا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر پٹی نجس ہو گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں ایک پاک کپڑا اس پلاسٹر پر یا پٹی پر رکھیں گے اور پھر اس پاک کپڑے پر گیلات پھیریں گے اسے وضو جبیرہ کہا جاتا ہے جب وضو کرنے کے دوران میں یا تو پٹی پر اور پلاسٹر پر گیلات پھیرنا یا پلاسٹر پر ایک پاک کپڑا رکھ کر اس پاک کپڑے پر گیلات پھیرنا یہ وضو جبیرہ کا خاص طریقہ ایکار ہے اس طرح سے وضو کیا جائے گا اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی چونکہ وضو جبیرہ کے مسائل بڑے تفصیلی اور طولانی ہیں بلکہ مشکل بھی ہیں لہذا عام طور پر ایک طریقہ ایکار بتایا جاتا ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر وضو جبیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کرنا پڑتا ہے لہذا وہ سارے مقامات کہ کہاں پر تیمم کرنا پڑتا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا پڑتا یہ سارے مسائلیاں تو انسان یاد کر لے اس لئے کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر وضو فقط کافی ہو جاتا ہے تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں وضو کے ساتھ تیمم بھی کرنا پڑتا ہے تو اگر کسی کو زخم یا چوٹ یا پتیس طرح سے بندی بھی ہے تو ایک فارمولا یا کلیہ یاد رکھ لیا جائے کہ وضو جبیرہ کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کر لیا جائے تو یقیناً اس کی طہارت مکمل ہو گئی ہر مسئلے کے لئے الگ تفصیلات ہیں اگر آپ چاہیں تو خود توزی المسائل مسائل نام کی کتاب میں اس کا متعجہ کر سکتے ہیں یا علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں اس لئے کہ بساہ وقت دو مہینے تین مہینے بلکہ چھائے مہینے تک چلتا ہے تو چھائے مہینے تک صبح شام بوضو بھی کرنا اور تیمم بھی کرنا یہ ضرورت دشوار ہوتا ہے تو اگر اپنا مسئلہ معلوم کر دیا جائے کہ اس کی ذمہ داری فقط بوضو کرنے سے پوری ہو جاتی ہو تو چھائے مہینے تک اسے تیمم نہیں کرنا پڑے گا اور بساہ وقت ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ فقط تیمم کرنا پڑتا ہے بوضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو فقط اگر تیمم کر لیا جائے تو بوضو نہیں کرنا پڑے گا ورنہ عام کلیہ اور آسان طریقہ کار یہ ہے کہ بوضو اور تیمم دونوں کر لیے جائیں تو پھر اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور اس تحارت کے ساتھ وہ نماز پڑے گا اگر زخم لگا ہے ہڈی ٹوڑ گئی ہے پیٹ ٹوڑ گیا ہے ہاٹ ٹوڑ گیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز ماک ہو جائے گی نماز تو پھر بھی پڑھنا پڑے گی بلکہ نماز میں تیجو وضو جبیرہ کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طرح سے تحارت کر کے نماز پڑھنا پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم